اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین و ناظرین ہمارے سماج میں بے شمار ایسے خاندان بے بسی و بے کسی کی زندگی بسرک کر رہے ہیں جو غربت کی آخری سطح کو چھو چکے ہیں ادھر دولتمند سرمایہ دار اپنی دولت کی بہتات اور کسرت میں اس قدر مگن ہیں کہ ان کی نگاہ سے لفظ غربت ہی اوجھر ہو چکا ہے کتنے مادو اپنی حقیقی عذر کی وجہ سے معاشی مسائل سے محروم ہو کر اپنی بیوی کی کمائی کھانے پر مضبور ہو چکے ہیں کتنے بیمار محلک بیماریوں کی ضد میں ہیں اور وہ اپنے علاج کے لیے پریشان ہیں اور کچھ تو خاترخواہ علاج کے نہ کیے جانے کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں کتنے ایسے ضعیف و کمزور بڑھے اپنے بچوں کی بے دردی و غفلت کا شکار ہو کر اپنی جھوپڑی میں بائیوسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کتنی بیوائیں غریب محلوں میں سہارے اور آسرے سے محروم ہو کر اپنے معصوم یدین بچوں کی معصومیت کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہیں اس قدر پرخطر ماحول میں مسلمانوں کا وہ طبقہ جن کے پاس آسائش، زیبائش اور آرائش کے سارے وسائل موجود ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سال میں ایک مرتبہ ایک مشت بغیر کسی حساب و کتاب کے زکاة ادا کر دی تو ان کے کاندے سے زکاة کا بوجھ تو نکل جائے گا اور ان کی زکاة سے غریبوں کی اس غربت کا خاتمہ ہو جائے گا ہرگز نہیں آج اکمالدار زکاة دینے کیلئے تو تیار ہے لیکن زکاة کو مستحق تک پہنچانے کے لئے یا تو وہ سیرے سے تیار ہی نہیں ہے اور اگر تیار ہے بھی تو اس کے لئے اس قدر وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان مستحقین کے احوال کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے لئے جا سکے ماحول ہی بتلا رہا ہے کہ ان فرادی طور پر غربت کو سمجھنے اور غریبوں کے احوال کو جاننے کے لئے دولت مندوں کے پاس نہ کوئی وقت ہے اور نہ اس کا تصور ممکن ہے ان حالات میں صفاب تلمال انڈیا نے غریبوں کی غربت کو سمجھنے اور ان کے ناقابل دید اور ناقابل بیان احوال کو سمجھنے اور ان کی غربت کو دولت مندوں کے دلوں کی آواز بنانے کے لئے زمینی سطح پر ایک اہم تریب اخدام کیا اور ایک سروے ٹیم تیار کی جس کا کام سال پر یہی ہے کہ وہ ایسے علاقوں کا دورہ کرے گھر گھر پہنچ کر ان کی احوال جانے اور ہر علاقے کی غربت کی نوعیت اور وہاں کے مکینوں کی بیبسی اور حقیق حالت کا جائزہ لے اور اس کو کاغذ کی حد تک ہی نہیں بلکہ کمپیوٹر محفوظ پر محفوظ رکھے اور اس سروے کی بنیاد پر ان غریبوں محتاجوں تنگ دستوں کے لئے استحقا کارڈ جاری کرے الحمدللہ آج دفتر صفابت المال پر ایسے ہزاروں خاندانوں کی دردناک و علمناک کہانیاں وجود ہیں جن کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ہمارے اس شہر میں غربت کی سطح کتنی ہے اب زکاة دینے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دفتر صفابت المال تشریف لائیں اور ان خاندانوں کی احوال جانیں اور ان کی معاشی مجبوریوں کو سمجھیں اور ان کے لئے منظم انداز میں کوئی ایسی امداد کریں جس سے ان خاندانوں کی حالت سدھر جائے ان کے معصوم بچے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں اور ان کا مستغل سدھر جائے اور ان کی اگلی نصریں تو کم از کم سطح غربت سے نکل جائیں التجاہ ضرور کریں گے کہ ہمارے اس شہر میں پیشاور گداغروں اور فقیروں کی اس قدر بہتاد ہے کہ جس کا اندازہ ہمیں ریلوے سیشن بسیس سیشن سگنل ایٹی ایم اس سنٹرز بینک اور مارکٹ کے معروف علاقوں میں جس کرنے والے گداغروں اور فقیروں سے ہوتا ہے نت نئے طریقوں سے بھیک مانگنے والے اپنی حالت کو مصنوعی انداز میں خطرنات بنا کر دستے سوال دراز کرنے والے بڑی بے دردی کے ساتھ معصوم بچوں کی ہاتھ پیرکو کی ہڈیوں کو توڑ مرور کر یا انہیمہ دھوش اور بے ہوش کرنے والی دمائیں پلا کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے والوں کی دھوک آبادی سے متنبع رہیں اور اپنی زکاة و صدقات کو ہرگز ظاہر نہ کریں آپ یا تو ان فرادی طور پر از خود اپنے غریب اشتداروں و ضرورت مندوں تک پہنچ کر زکاة دیں اپنے اڑوز پڑوز کے ضرورت مندوں کا از خود جائزہ لے کر انہیں زکاة دیں دینی مدارس پہنچ کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر انہیں زکاة دیں یا ایسے اداروں تک پہنچ کر زکاة دیں جو آپ کی زکاة کو مستعیخ افراد تک پہنچانے کا معقول وہ مضبوط نظام رکھتے ہیں صفابہ تلمان نے اس میدان میں کیا کچھ کیا ہے اس کا انداز آپ کو دفتر پہنچ کر دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے اور آپ اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی زکاة حیدر آباد ہی کے کن مستعیخ افراد تک پہنچ رہی ہے اور اس زکاة کے پہنچانے میں صفابہ تلمان نے کس قدر زمینی سطح کا کام کیا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس جانب توجہ دیں صفابہ تلمان کے دفتری اوقات صورہ صبح نو بجیتا پانچ بجے شام ہے صفابہ تلمان کی حقائق کو صفابہ تلمان ڈاٹ کام پر دیکھئے اور یوٹیوب پر صفابہ تلمان صفابہ تلمان پر دیکھئے فیس بک پر دیکھئے صفابہ تلمان تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں اور کس قدر کارنامے انجام دیئے ہیں صفابہ تلمان کے فون نمبرات نوٹ کیلئے 939-441-9821 939-441-9820 اور لینڈ فون 2455-1314 2455-1319